اسلام نکوم ویلکم بیک پروپٹی بینک کی جانب سے پیش خدمت ہے ایک نئے زبردست ویلا کے ساتھ جیسے کہ آپ جانتے ہیں جب سے یہ خبریں سننے کو آئی ہیں کہ ملتان کو صبح جنوبی پنجاب بنایا جا رہا ہے تو بہت بڑے بڑے برینڈ جن میں نمبر ون پر ڈی ایچ اے ملتان رائل آرچڈ سٹی ہاؤسنگ ملتان وابڈا ٹاؤن ون ٹو ایم ڈی اے کاؤپریٹیو گلبرک ایکزیکٹیو اور اس کے علاوہ بہت سارے برینڈ تو چلیے ایک زبردست ملکیشن آج آپ کو وزر کرواتے ہیں ابراہیم تاؤن متیتل روڈ ملتان نس تہرچوک نیو کچیری کے بالکل ساتھ ابراہیم تاؤن کا مین گیٹ ہے باؤنڈری وال والی کالونی ہے اور دو سو ستر فٹ کا مرلہ ہے جسے پرانے مرلے کہتے ہیں زبردست ایک کارنر کا پلات آپ کو وزر کرواتے ہیں جس کی تیس تیس وٹ کی گھنیاں ہیں اور اس طرح کے پلات جو ہیں وہ سیل کے لیے نہیں آتے تو چلیے ہم آپ کو ابراہیم تاؤن کا وزر کرواتے ہیں اچھا یہ نا یہ ابراہیم تاؤن ہے ہم وہ نا یو ٹرم لے کے آتے ہیں یہ جو ہرا گیٹ نہیں بنا ہو بلکل کچیری کی دیوار کے ساتھ ہے یہ بات ہے اس میں پلات ہم نے دکھاتا ہوں اسی دوست کا نا جو ریجسٹریاں کرتا نا ہماری اس نے بڑے شوک سے لی ہے اس کی وجہ میں ساری کلکولیشن کر کے گلی کی کارٹ کو ڈالوں گا زمین پہ کہ ہمیں بول کیا ریج پڑے گا پھر اس کے ساتھ کمپیریزن کریں گے اگر تھوڑا بہت فرق ہوا تو پھر اس کو بھی سوچا جاسا جی زیادہ ہوا تو پھر ہم ابراہیم کاؤن جی ہم مین گیر سے انٹر ہو چکے ہیں لیفٹ شائٹ پر یہ سکوٹی کارٹ موجود ہے جی باؤنڈری وال کلونی کے ہوئی ہوئی ہے جی نیو کچیری کے بلکل سات اٹیچ اس کا گیٹ ہے جی ڈیڑھ شوک اس کے بلکل قریب ہے متی تل روڈ پر اس کا گیٹ ہے جی اور فوڈ فیسٹیویل کے مالکان کی کوٹیاں بھی اسی کلونی کے اندر ہیں جی تو چلی ہم آپ کو سات مرلے کا کارنٹ کا پلارٹ وزٹ کرواتے ہیں جو کہ دو سو ستر فٹ مرلے سے ہے لگا ہوئی ہے جی فوڈ فیسٹیویل آپ کے سامنے وہ ہے نا جو ملدان پاپ کے سامنے اس کا مالک یہاں رہا ہے جی اس کی کوٹیاں یہاں ہے مشہور کوٹیاں صحیح ہے اس کا نام ہے یہ کچیری کی دیوار ہے جی صحیح ہے اس کلونی کی یہ تھوڑی جی آپ کو کچیری آئی تھی نا صحیح اس کا نظام یہاں ہے بڑی ٹیمانڈ ہو دیمانڈ زیادہ ہوگی ہے صحیح ہے اس میں شاید بھئی مرلے ہیں سات تین کہیں گے چار کہیں گے پانچ پانچ تو نہیں تین چار یہ دو ہی کٹنگ کو بنتی ہیں وہ مل سکتا ہے اس سے تلک ہے جو اس سے ریٹ بنانا کوشش کریں گے مگر یہ ایک ہے یہ ایک ہے کلونی دیوار والی کلونی ہے صحیح ہے یہ اس کی مین ہم گلی میں آگے ہم گلے ہم گلے ہم گلے میں نے کہا یہ تو ہوں ہے تھوڑا سا ہم بھی لے یہ مائٹ بنانا گنا میں سوہیل کا چاہتا ہوں کہ اس کی بھی معلومات میں صداکشاہ نے کہا نا اوکے ہے پھر ہم دھڑک بدھڑک تیل کریں گے صحیح وہ جی سامنے فورٹ فیسی والوں کی صحیح صحیح وہ سامنے وہ کٹھیں ہی بتاتے ہیں دور سے یہ مسجد ہے کلونی کی صحیح اور دو ست ستر فٹ مرل ہے جو پرانا مرلہ تھا نا مرلہ بھی صحیح وہ مرلہ مرلہ بھی صحیح یہ بھی آپ مطلب کہ کام کرنے والا جب بندہ ہو جاتا نا اسے سامنہ جا جاتی ہے نہیں مرلہ بھی صحیح ہے لیکن کلونی میں سے مین ایج بھئی روڑ میں رات کو ایک بجے ہوتا ہے اس کو خانے والا روڑ بھی لگے گا جی صحیح میں ابھی دکھاتا ہوں میں نے گیٹ دیکھا تھا شاید اسی ٹائم میں ہم چلتے ہیں ادھر بھی یہ جو کوٹھی نہیں لگی اس کے سامنے والا پلات ہے ٹھیک ہے ادھر اس کے ایک سیڈ پر کوٹھی ہے دوسرے سامنے کوٹھی یہ کارنر والا پلات ہے یہ سامنے پڑا ہے ہم ہم صحیح پھر ہم اس والے گیٹ کو میں دکھاتا ہوں آج چل کے کہ اسے خالی متی تل روڑنی لگے گا ادھر سے راستہ تھا آج چل کے یہ تیس فٹ گلی ہے صحیح یہ بھلا پلات ہے آئے کچھ صحیح صحیح شاید یہ پلات ہے مرلے ساتھ ہے اب اگر اس کو ہم یوں کٹ کریں دیکھنا یہ اس کا فرنٹ اچھا خاص آج ہاں یہ سامنے یہ ساتھ مدلے کی لینٹھ کاری ہے اور سامنے میں سے دوسرا ہے نہیں اور یہ اور یہ اور پھر یہ بھی گلی تیس فٹ ہے تیس فٹ ہے یہ کوٹھیاں دیکھو نا بلکل صحیح بلکل آبادی میں پڑا ہے گاڑیاں بڑیاں نظام ہے نا بلکل فیملی رہ رہی ہے اور وہ میں نے آپ کو دیکھا دیا کہ وہ پوٹی دنسٹری والوں کی کوٹھیں ہیں یہ پسند آئے تو میں اس سے فون ملا کے پوچھیں اس کا ریٹ کیا ہے ابھی فون ملاتے ہیں لائیو ملاتے ہیں اس سے کتنے میں بڑھے گا میں کال ہو موبائل پڑا ہے اندر ہمارا ہے نہیں یہ دیکھو گا یہ کوٹھیاں بتاتے ہیں کہ یہ عام بندے کے نہیں ہیں یہ فوت فسٹیویل والوں کی کوٹھیاں ملتے ہیں یہ ملتے ہیں اس کا نام خوبیب کھائیں پتہ نہیں کیا ہے مجھے نام نہیں پتا میں کام کیا نا ادھر اچھا میں تین سال چار سال کام کیا یہ سمجھو یہاں تک لمبائی بنے گی درمیان سے ساڑے تین مرلے بھی کریں تو بڑا اچھا بنتا با اس کے برابر آئے گا اس کے برابر آئے گا اسلام علیکم مبالکم اسلام مسرد بھئی کیا حال ہے پلات جو تھا ابراہیم ٹاؤن والا ہے جا پیچ ہے اچھا یہ اگر تین مرلے یا چار مرلے لیا جائے تو فائنل کتنے کا مرلہ بنے گا جس میں کوئی بھی باقی رہنا جائے کارنل سے پیچھلا جو ہے وہ ساڑے چھے سے کم نہیں دیں گے نہیں دیں گے کٹ پس چلنا ہے اچھا اور اگر کارنل لیں گے تو کارنل نہیں بیچنا اچھا کارنل نہیں بیچنا نہیں وہ نہیں بیچنا اچھا یہ چلو اگلی بات یہ بتاؤ کہ سڑے چھے سے جو کم والی بات ہے یہ نہیں مجھے سمجھائی کیا مطلب ہے وہ ہمارے بلکل ملنے والے بھائیں ہیں وہ لے آئے ہیں میں انہیں میرے ساتھ ہیں اچھا چلیں محبت کر لیں گے جو جائز جو جائز کو گے وہ کریں گے اس سے کم نہیں بھی نہیں اس مصرم میں آپ سے ایک لوں گا جو وہ یہ ہے کہ وہ بھائی کسی سے بھی پوچھیں تو انہیں یہ کوئی نہ کہے گا یہ پانچ ہزار بھی مہنگ ہے ریٹ کی یہ یہ ذمہ باری لینے نہیں مہنگی نہیں ہوتی مگر کوئی بندہ اسے یہ نہ کہے گا یہاں یہ اس سے کم میں یہ بلات ملتا تھا تو یہ والی میں ایک چیز آپ سے لینا چاہتا ہوں بس بھائی آپ پہلے سروے کر لیں ٹھیک ہے پھر فینل کریں گے پھر اس میں ایک روپیا کم نہیں کریں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب ٹھیک ہے اب ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ٹھیک پھر اس میں روپیا بھی کم نہیں ہوگا اس کی لمبائی پتہ ہے گلی میں کتنی پڑی ہے اس کی لیندھ جو زہریبت اسے ادھر والی جو گلی لگے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے میں کر لے میں کر لے میں کر لے مسرت بھائی ٹھیک ہے ٹھیک اللہ حافظ شاید بھائی میں قدم مار کے آپ کو بتاؤں کہ ہمیں تین مرلے میں کتنا آئے گا ساڑھے تین میں ایک دو تین چار پانچ چھ آٹھ نو دس کیارا چھ دا سو ست انیس بیس ایک س بائیس س تیس بائیس غالبانجی یہ پچ بنجا پوٹ پڑا ہے تو پچ بنجا کگر ہم ساڑھے تین مرلے لے لکھیں تو پچیس اور دو ساڑھے ستائی فٹ آئے گا اور ساڑھے ستائی اور یہ پینتیس ہونا چاہیے اس کو بھی تھوڑا انتازہ کروں مگر یہ ہے کہ یہ نا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ دس گیارہ گیارہ ہو گیا جی اور گیارہ میں سے جی چھ پانچ تیس یہ ہو سکتا ہے یہ مجھے یہ لگ رہا ہے سات ضرب دو سو ستر تقسیم تیس یہ تیس تریس 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 سے آئی اور وہ کتی ساڑے کتی تو چور مربع ہو گیا مربع ہو گیا نہیں صحیح تریس